بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈائیٹ سے ریلیٹر بہت ہی آسان اور مزے کی ریسپی ہے یہ تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے 100 گرام بونلیس چکن اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون کرسٹ ریڈ چیلی اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر تو یہاں پر ہم نے لیا ہے گرین آنین 1 ٹی سپون گارلک اور گرین چیلی لیا ہے ہاف لیمل لیا ہے فریش کورینڈر اور ہاف کپ دہیں لیا ہے ہم نے تو اب ہم چکن میں شامل کر دیں گے ایک چائے کا چمچ کالی میرچو کا پاوڈر آدھا کپ ہم اس میں دہیں شامل کر دیں گے ایک چائے کا چمچ لیسن شامل کر دیں گے کٹا ہوا اور آدھی چائے کا چمچ جو ہے ہم کٹی ہوئی لال میں شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ایک گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر تبے پر پکا لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو تبے میں لال دینا ہے تیل کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ دہیں کے پانی میں ہی اچھے سے پکے گی سٹیم ہوگی اور پانرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ہاف لیمن جو ہم نے لیا تھا اس کا فریش جو شامل کر دیں گے اور گرین چیلی شامل کر دیں گے گرین آنین شامل کریں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ جو ہیں وہ سپرنکل کر دیں گے اوپر سے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر ہم کور ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک اس کو ہلکی آنچ پر پھر سے ہم پکا لیں گے اور جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں یہ ریسپی ان کے لیے ہے وہ اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا چکن بھی بہت اچھے سے کک ہو گئی ہے تو یہ اس کی فائنل لکھ ہے امید ہے آپ کو یہ سمپل ایزی آسان سی ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ